شرنگار کے بنا ناری اور گراک کے بنا ویاپاری کچھ بھی نہیں ہوتے یہ ایک فیمس کاوت ہے اور کچھ کرانہ دخندار ایسے ہوتے ہیں جو خود یہ گلتی کرتے ہیں کہ گراک ان کی دخان سے کھسک جاتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا یہ نبو آپ کو بتاتا ہوں چار پانچ سال پہلی بات ہے جب میں نے دخان ایک دو سالی کرے ہوئے ہوئے تھے تو ایک دن ایک گراک اپنے بچے کو لے کر آیا اور اس نے اسے ایک کریم والا بسکٹ دلا دیا دو منٹ بعد وہ گراک پھر سے واپس آیا اس کے ہاتھ میں وہی کریم کا بسکٹ تھا وہ بولا یہ پھوٹا ہوا ہے اسے واپس کر لو حالانکہ اسے وہ واپس کرنا تھا وہ پھوٹا ہوا نہیں تھا تو میں نے وہ بسکٹ ہاتھ میں لیا اور دیکھا بسکٹ تو پھوٹا ہوا نہیں ہے میں نے کہا بسکٹ پھوٹا ہوا نہیں ہے آپ دوسرا لے لیجیے وہ بولا نہیں مجھے بسکٹ نہیں چاہیے تو میں اچانک اس پر گصہ ہو گیا جب بسکوٹ چاہیے ہی نہیں تھا تو پھر تم نے لیا کیوں کیوں مجھے پریسان کیا اور گراہ بولا کیا بڑی بات ہو گئی اگر میں نے اسے واپس کر دیا بچے کو پسند نہیں آیا تو میں بولا تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ یہ پھوٹا ہوا ہے یعنی کہ بنابات کی بات ہو گئی اور ہم دونوں کے بینچ میں یہ کہاں سنی ہو گئی اس کے مہینے ڈیڑھ مہینے تک وہ گراہ میری دکان پر نہیں آیا جبکہ وہ میری دکان سے سامان لیتا رہتا تھا پھر ایک ڈیڑھ مہینے بعد اچانک ایک دن وہ گراہ دکان پر چڑھا اور بولا لو آج تمہاری دکان پر آنا ہی پڑ گیا اسے کسی سامان کی ضرورت تھی جو اور دکان پر نہیں ملا تو وہ میری دکان پر آ گیا اور میں نے اسے چپ چاپ بنا بولے وہ سامان دے دیا لیکن اس دن مجھے ایک بہت بڑا لیسن مل گیا جو میں آج تک گھانٹ باندے ہوئے ہوں کسی بھی گراہ کے ساتھ پہلی بات تو لڑنا جگڑنا نہیں ہے اور اگر کسی کارن سے لڑائی جگڑا ہو گیا موباسہ ہو گئی اور وہ گراہ آپ کی دکان پر آ گیا تو جیسے اور گراہ ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ویوار کرنا ہے یہ بھول جانا ہے کہ کبھی اس کے ساتھ جگڑا بھی ہوا تھا کیونکہ گراہ سے ہی دکان چلتی ہے اگر کوئی گراہ آپ سے کہے یہ والا سامان دکھا دو یہ دکھا دو یہ دکھا دو وہ چار پانچ آئیٹم آپ سے لگاتا دیکھتا رہے اور سامان نہ لے تو بھی گصہ نہیں ہونا ہے کوئی بات نہیں گراہ آیا ہے تو سامان لے کر جائے گا ہو سکتا ہے اس وقت آپ جیسے کہ میرے آئے ایک دکاندار ہے وہ ایک دن ویب سریج دیکھ رہے تھے ایک بچہ آ گیا وہ کبھی کہتا انکل یہ دکھا دو کبھی کہتا وہ دے دو کبھی وہ اس سامان کو واپس کر دیتا نہیں نہیں انکل وہ دے دو دکاندار پر احسان ہو گیا اور وہ ویب سریج میں اتنا مست تھا کہ وہ یہ بھول گیا وہ دکان پر دکانداری کرنے آتا ہے ویب سریج دیکھنے نہیں اس نے بچے کو جڑکا دیا بچہ گھر گیا اور اس نے جب گھر بتایا تو بچے کی ماں تھا سات میں آئی اور بولی تم سے سامان لینے آتا چار سامان پوچھ لئے تو کیا ہو گیا نہیں دینا تھا مناخر دیتے بچے کو جڑکایا کیوں اور اس طرح سے ایک گراہ دکان سے ٹوٹ گیا ایسا ہی ایک اداران اور بتاتا ہوں کوئی گراہ دکان پر آتا ہے سامان دیکھتا ہے اور بولتا ہے یار تو مت تو مہنگا دیتے اس دکان سے سستہ مل رہا ہے آپ جانتے ہیں کوئی دکاندار سستہ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے اس سامان کا تھوک ریٹ کیا ہے اور آپ کس ریٹ میں دے رہے ہیں گراہ کیا نہیں کی جھوٹ بول رہا ہے کئی بار گراہ کیسا کر دیتے ہیں تو آپ اس ٹائم کیا کرتے ہیں کیا چپ چاپ آپ سامان کو رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں یا مجھے تو اسی ریٹ میں پڑا ہے آپ کو مہا سستہ مل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ جادہ کوانٹیٹی میں لاتا ہو یا اس کے پاس ہول سیلر سستہ مال دے دیتا ہو آپ مہا سے لے لیجئے یا آپ اس کا الٹا کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے اتنا سستہ کوئی کیسے دے دے گا گراہ کو بنا کر رکھئے گراہ کیسا بھی آ جائے وہ جھوٹ بولے آپ کو پریسان کرے سامان خریدے یا نہ خریدے کئی بار آپ کے ساتھ عبدر ویوار بھی کر دے تو بھی آپ کو سن کر چپ رہنا ہے کیونکہ میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ شنگار کے بنا ناری اور گراہ کے بنا ویاپاری کچھ بھی نہیں ہوتا